موسیقی مہا مقابلہ بھارت پاکستان کے بیچ مہا مقابلہ جاری ہے اور بڑی خبر پاکستان کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو چکی ہے ایک سو انکیان نوے رنوں پر جی ہاں پوری ٹیم پویلین لڈ چکی ہے ماتر ایک سو انکیان نوے رن ہی بنا پائی ہے احمد آباد کا نرند موڈی سٹیڈیم دنیا کی سب سے بڑی جنگ کرکٹ کی میدان میں سمجھ چل رہی ہے اور گھاتا گین بازی کے سامنے بھارتی گین بازوں کی گھاتا گین بازی کے سامنے پاکستان کے بلے بازوں کی ایک نہ چلی گین بازوں نے پاکستان کے بلے بازوں کو پتھکا ہے نرند موڈی سٹیڈیم میں ایک سو انکیان نوے رن ہی منہ پائی ہے پاکستان شاندار گین بازی کا پردہشن بھارتی گین بازوں کے ذریعے جسپرید بمراہ سات اوور ایک میڈن انیس رن ماتر انیس رن دیئے ہیں بمراہ نے سات اوور کے اپنی سپیل میں دو مہدپون وکٹ دیئے بات کریں محمد سراج کی آٹھ اوور میں پچاس رن دو سفلتا انکو ملی ہاردک پنڈیا چھ اوور میں چوتیس رن دیئے دو وکٹ انہوں نے لیے کلڈی پیادوں نے دس اوور میں ماتر پیتیس رن خرچ کرتے ہوئے دو وکٹ لیے وہیں روین جڑے جانے انہیں نو دشملہ پانچ اوور میں ارتیس رن دے کر دو وکٹ اپنے نام کیے ہیں شاردول تھاکر دیں دو اوور میں بارہ رن دیئے حالانکہ انہوں کوئی سفلتا نہیں ملی لیکن اوور بھی دو ہی ڈالے انہوں نے شاندار گیند بازی ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے شاندار گیند بازی بھارتی ہے شاندار گیند بازی کا پردشن کیا ہے بھارتی ہے گیند بازوں نے یہاں پر سیدھے آپ کو نیوز روم لیے چلتے ہیں ہمارے سے ہوگی حیدر نیوز روم سے ہمارے ساچ لگے ہیں حیدر شاندار گیند بازی کا پردشن حیدر بھارتی گیند بازوں کے ذریعے پہلے میچ میں بھی آسٹریلیا کو دو سرن نہیں بنانے دیئے افغانستان کو بھی جلدی آؤٹ کر دیا تھا کوئی بڑا سکر افغانستان میں نہیں منا پائی اور پاکستان بھی ایک سوئنگ کیانے وے پر پست ہو گئی ہے حیدر جی بلکل سمیت آج بڑا میچ تھا اور بڑے میچ میں بھارتی گیند بازوں نے جو شاندار گیند بازی کر کے شاندار پردشن کیا ہے وہ واقعی میں کافی سرانی ہے جس طرح سے آج کا یہ میچ نرینڈ رو مودی سٹیڈیا میں کھیلا جا رہا ہے جو پچھ پوری طرح سے سمجھی جا رہی تھی کہ یہ بلکل بازوں کو سپورٹ کرے گی اور شروعات میں ہم نے دیکھا کہ گیند بازوں کو زیادہ نہ تو سوئنگ بل رہی تھی نہ بہت زیادہ اچھال آ رہا تھا لیکن اس کے بعد جو بھارتی گیند بازوں نے شاندار واپسی کری ہے اور جس طرح سے ایک کے بعد ایک وکٹ لیے ہیں وہ کافی سرانی ہے شروعات میں بمرا کافی ٹائٹ رہے پاکستانی بل لبازوں کو رن بنانے میں اس وقت بھی دکت ہو رہی تھی مگر وہ سراج پر آسانی سے رن بنا رہے تھے لیکن جیسے ہی اکتالیس رن میں پاکستان کا پہلا وکٹ گرا تب سے بھارتی گیند بازوں نے کمبیک کیا ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید پاکستان ایک بڑے سکور کی طرف جائے گا پچھ آسانی سے بل لبازی کے لیے اچھی ہو رہی ہے گیند آسانی سے بل لے پہ آ رہی ہے رزوان کیونکہ سپینرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور وہ